اسلام علیکم فرینڈز ویلکم بیٹ ٹوپ سمارٹیز ڈراما سیریل سیانی کرن کو کاشان نے دھوکہ دے دیا اب کرن کیا کرے گی کیا چپ چاپ اپنے بچوں کے سہارے اپنی زندگی جینا چاہتی ہے یا پھر اپنا تیسرا جیون ساتھی ڈھونڈے گی تیسرا جیون ساتھی اس کا کیا حشر کرے گا اس کا کیا انجام ہوگا اور کیسے ہوگا کس کے ہاتھوں ہوگا آپ سے مکمل ویڈیو شیئر کروں گی اس سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے چینل پر نیو ہیں تو ضرور سبسکراب کر دیجئے ساتھی بیل کا نوٹیفکیشن ضرور پرس کیجئے گا تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ آسانی سے دیکھ سکیں ضرباب جو کہ ابھی کرن کے حیالوں سے نکل ہی نہیں پایا کرن سے بے پناہ محبت کرتا ہے اس لئے آشا کو قبول نہیں کر پایا ایسے میں جب کرن کی دوست ان کو بتائے گی کہ کرن شادی کرنے والی ہے تو ضرباب کو بھی بہت غصہ آئے گا اور ایسی حالت میں وہ آشا کے ساتھ بلکل اپنا رشتہ ٹھیک کر لے گا جس کے وجہ سے آشا پریگنٹ ہو جائے گی بہت زر جلد ہمیں آشا اور ضرباب کا بچہ بھی دیکھنے کو ملے گا دوسری طرف بچے بھی جب جان جائیں گے کہ ان کی ماں نے شادی کر لی اور ان کی ماں بھون کے ساتھ رہنا نہیں چاہتی تو وہ آشا کو ہی اپنی ماں سمجھنے لگیں گے اور فائنلی ہمیں اجالا اور زہیب کا بچہ بھی دیکھنے کو ملے گا لیکن اب رہی سیانی کرن تو سیانی کرن آہد جو اتنی شاتر بنتی ہے جس نے ضرباب کو تو اپنی امیلیوں کی اشارے پر نچاہی لیا تھا اسے لگتا ہے کہ قسمت بار بار اس کا ساتھ دے گی ایسے میں جب کشان اس کو ملتا ہے تو وہ سمجھتی ہے کہ قسمت اس پر مہربان ہو گئی لیکن جیسے ہی وہ کشان کا گھر دیکھنے آتی ہے اتنا بڑا محل دیکھ کر کرن مجھتبہ نام ہے اس کا اکیلی رہتی ہے آگے پیچھے کوئی نہیں گھر کا عطا پتہ بھی تمہیں میں سنٹ کر دوں گا یہ کشان ایسے لگتا ہے کہ جیسے کرن کو بیچنا چاہتا ہے کیونکہ اتنی خوبصورت لڑکی اس کے تو دام بھی بہت خوبصورت ملیں گے جیسے ہی کرن نے اس کی چھپ کر باتیں سنی اس کے گندے ارادوں کا اسے پتا چلا تو وہ تو اس پر بھڑک پڑی اس کے سامنے آ کر شیرنی بلی کی طرح کھڑی ہو جاتی ہے اور کہنے لگی تم نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا شادی کا وعدہ کیا جو کہ سب غلط تھا میں ہی معصوم تھی تمہارے جال میں پھنس گئی ایسے میں کشان اسے اور زیادہ غصے میں بولتا ہے تم معصوم نہیں بد کردار ہو اپنے شوہر کو چھوڑ دیا بچوں کو چھوڑ دیا جیل کی ہوا کھا کر بھی آئی ہو تمہیں کیا لگتا ہے تم جیسی لڑکی کو میں اپنے گھر میں لے کر آوں گا تم جیسی عورت کسی مرد کی عیش کا سبب تو بن سکتی ہو لیکن کسی گھر کی عزت کبھی نہیں بن سکتی ایسے میں کشان کے موں سے یہ الفاظ سن کر اسے نوین بھی خوب یاد آئے گی کیونکہ ایک عزتدار لڑکی کو بھی تو اس نے ایسے ہی رول دیا تھا بدنام کر دیا تھا کہ وہ بھی کسی کی عیش کا سمان بننے والی تھی آج کرن بھی اسی مقام پر کھڑی ہے کرن کا مقافات ہم صاف دیکھ سکتے ہیں اب کرن اپنا بیگ پکڑتی ہے اور وہاں سے جانے کی کوشش کرتی ہے لیکن یہ کشان اس کو ایسے اتنی آسانی سے کیسے جانے دے گا ایک تو اتنی امیر آسامی اوپر سے اس کا دام بھی بہت اچھا لگنے والا ہے تو کشان اس کو پکڑ لیتا ہے تمہیں تو نہیں جانے دوں گا ایسے میں کرن جیسے تیسے کر کے اپنی عزت بچا کر وہاں سے نکل ہی جاتی ہے کشان اس کا پیچھا کرتا ہے لیکن یہ گاڑی کے پیچھے چھپ جاتی ہے سیم ویسے ہی جیسے نوین کبھی کامران کے گھر سے نکلی تھی کامران نے اس کا پیچھا کیا تھا اور وہ درہتوں کے پیچھے چھپ گئی تھی وقت نے ہوت کو دھورایا ہے تو کتنا مزا آیا ہے اب اس کرن کو پتا چلا کہ اس نوین کے ساتھ میں نے کیا کیا تھا وہ تو صرف اتنا ہی کہتی تھی میں نے تو بس کامران کو نمبر ہی دیا تھا کوئی غلطی نہیں میں نے تو کچھ نہیں کیا تھا آج کرن کو خوب سمجھ آیا کہ آہر اس نے نوین کے ساتھ کیا کیا تھا کتنا ظلم کیا تھا اب تو وقت اسے نہیں چھوڑے گا یہ خواست پاہتا ہوئے اپنے فلیر تک پہنچ ہی جائے گی جیسے کبھی نوین اپنے گھر تک آہر کر پہنچ ہی گئی تھی وہاں پر جا کر اب یہ اپنی ہمسائی کو سب کچھ بتا دے گی جو پہلے ہی اس طاق میں بیٹھی تھی کہ کرن کا رشتہ اپنے بھائی کے لئے کروا دے اور ایسے میں بہت ساری جائدات ان کے ہتھے چڑ جائے ایسے میں وہ کرن کے ساتھ رحم دیدی کا سلوک کرتی ہے اس کی بہت زیادہ اپنی بن جاتی ہے کہنے لگی میرے بھائی سے شادی کر لو اسے کوئی اتراز نہیں ہوگا تم سے شادی کرنے میں وہ اپنا بھائی اس کے لئے پیش کر دے گی کرن بہت ہوش ہوگی کہ آہر کر اب بھی اسے کوئی جیون ساتھی مل ہی رہا ہے لیکن یہ جیون ساتھی بھی اس کی عزت کے پیچھے ہے اس کی دولت کے پیچھے ہے آہر کر کرن کو سکون تو کہیں نہیں ملنا بہت ممکن ہے کہ اب یہ ہمسائی یہ چال چلے گی کہ میرا بھائی تم سے شادی کرنے کو تیار ہی نہیں وہ کہتا ہے اتنی بد کردار عورت کو میں اپنی گھر میں نہیں لا سکتا ایسے میں تمہیں کچھ جائداد اس کے نام کرنی ہوگی وہ بہت ہی چلاکی سے اپنے بھائی کے نام اس کی جائداد لگوا لے گی اس کا پیسہ لگوا لے گی کرن کو صرف اس ٹائم آسرا چاہیے سہارا چاہیے ایک چھت چاہیے جس کے نیچے چار فرد رہتے ہوں کیونکہ وہ اکیلی اب رہ نہیں سکتی کشان اس کو کسی بھی ٹائم آ کر پکڑ لے گا بیچ دے گا ایسے میں وہ اس گھر میں رہنا چاہتی ہے جہاں پر کچھ لوگ رہتے ہوں کیا ہی اچھا ہوتا کہ ضرباب کے گھر میں اس کی فیاملی کے ساتھ رہتی تب تو اسے اکیلہ رہنے کی پڑی تھی لیکن اب یہ فرد ٹھونٹی ہے کہ جہاں پر فرد ہوں گے وہیں پڑ رہوں گی ایسے میں یہ اپنی ہمسائی ماہرہ کی ہر بات مان چاہے گی اس کے پاس اور کوئی رستہ ہی نہیں یہ بلکل بے باس ہے وہ جو کہے گی اس کے نام لگوانے کو تیار ہے لیکن اینڈ میں وہ بھی لڑکا اس کو قبول نہیں کرے گا جائداد تو اپنے ساتھ لگوا لیں گے لیکن اس کے بعد یہ لوگ بھی فرار ہو جائیں گے اور کرن کو بھی اس گھر سے نکال دیں گے کیونکہ کرن نے یہ فلیٹ ان کے نام لگوا لیا تھا اب یہاں پر خوب مزا آیا جب فائزہ کا مقافات بھی اس نے ادا کیا فائزہ کو جیسے اس نے اپنے گھر سے نکلوایا تھا آج یہ بھی اپنے گھر سے نکل چکی ہے قدرت نے تو اسے کہیں پر بھی معافت نہیں کیا اب اس کے پاس اور کوئی رستہ ہی نہیں یا تو نوین کی طرح ہتھکشی کر لیں یا پھر ہمیں آہر میں بھیک مانگتی ہوئی سڑکوں پر نظر آئے گی جب زرباب اپنی فیاملی کے ساتھ وہاں سے گزرے گا تو اسے دکھ بھی ہوگا لیکن اسے پتا چلے گا کہ قدرت نے اپنا انتقام اسے لے لیا فرنس آپ کو آہر کر کرن کا یہ انجام دیکھ کر کیسا لگا آپ کیا چاہتے ہیں کرن کے ساتھ کیا ہونا چاہئے کیا کرن کا تیسری بار گھر بس چانا چاہئے یا کرن کو مکمل سبق ہی ملنا چاہئے ضرور کمنٹس میں بتائیے گا آپ کی قیمتی رائے کا مجھے ضرور انتظار رہے گا دعاوں میں یاد رکھے گا اپنا بہت سارا ہیار رکھے گا ویڈیو اچھی لگی تو لائک اور شئر ضرور کیجئے گا اللہ حافظ